السلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے جی تو آج کا ویلوگ ہونے والا ہے اور بے سپیشل کیونکہ اس میں میری فیملی کے بچوں نے اور ان کے دوستوں نے مل کے افطار جو ہے وہ ارینج کی ہے لوگوں کے لیے تو چلیں آئیں آج میں آپ کو دکھاتی ہوں اس ویلوگ میں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ارینجمنٹ کی افطار کی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کارپیٹ بچھا رہے ہیں تاکہ جو افطار کرنے لوگ آئیں وہ آرام سے افطاری کر سکیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم بھی دیکھ رہے تھے وہ بہت انسسٹ کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ بھی ہیلپ کرائیں کیونکہ بچے جو ہیں ہیلپ کرنے کو بڑا پسند کرتے ہیں تو بڑے وہ کسی بھی طرح چاہ رہے ہیں کہ وہ ہیلپ کرا دے کیونکہ وہ بھی چھوٹے ہیں تو اس لئے ان سے ہم لوگ نہیں کام کر آ رہے تھے اس وقت شام ہو چکی ہے اور سب جو ہیں وہ تیاریوں میں مصروف ہیں جو ہے کوئی برف توڑا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وہ جو ہے کتنا ماشاءاللہ اس کے ٹرافک ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی جو ہے یہ لوگ ارینجمنٹ کر رہے ہیں بیٹھنے کی آپ ہمارے ساتھ رہیں میں آپ کو آگے بھی دکھاتی ہوں ہوتا ہے کیا ماشاءاللہ سب ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں تاکہ کارپٹ جلدے جلد جلد جائے اور جو ہے اس پہ دستخان لگا دیا جائے ماشاءاللہ کارپٹ بچ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزے کا وقت قریب آ رہا ہے اور روڈوں پہ ٹرافک روا دوا ہے کوئی اپنے گھر جا رہا ہے کیونکہ زیادہ طرح موشلی لوگوں کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم روزے افطار جو ہے وہ اپنے گھر پہ کریں اور جو بیچارے کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں جو دور ہوتے ہیں جو نہیں کر پاتے افطار تو ان بچوں نے سوچا کہ ہم ان کو آج اپنی طرف سے جو ہے افطار کرائیں تاکہ ہمیں بھی اچھا لگیں اور ان کو بھی اچھا لگیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کی طرح ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے وہ کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اپنے جس میں اوروں کو بھی شریک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچوں نے کہا کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے فروٹ سکٹ کریں گے اور ان لوگوں نے خود فروٹ سکٹ کیے ہیں سب لوگوں کے لئے اب دسترخان بچھایا جا رہا ہے تاکہ روزے تار یہاں آکے آرام سے روزہ افطار کرسکے اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ چھوٹی چھوٹی ان بچوں کی یہ کوششیں دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے سکون ساتھ ہے کہ ہماری آج کی جنریشن بھی بہت دلوں میں احساس رکھتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے ان کو بہت جزائے خیر دے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت روحان بھی موجود ہیں اور ابراہیم جو ہے وہ بہت کوششوں میں ہیں کہ کسی طرح ہیلپ کروا دے وہ اور امی سے رہا نہیں گیا تو امی نے بھی بچوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دی کیونکہ بچے ماشاءاللہ کافی دیر سے لگے ہوئے تھے اور امی نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کر دیتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روحان جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں امی کے ساتھ اور وہ بھی چھوٹے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کولر میں برب ڈالی جاری ہے تاکہ اس میں شربت تیار کیا جا سکے اور ماشاءاللہ دستخان لگ چکا ہے اور افطاری بھی اس پر لگ چکی ہے جی تو اب ہم لوگوں کو روزہ افطار کی دعوت دیں گے تاکہ لوگ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے افطار کر سکیں ماشاءاللہ ایسے نے لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم نے ابراہیم سے کہا آپ بھی روزہ افطار کیلئے بیٹھ جائیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں جی تو اب خجوریں رکھی جا رہی ہیں کیونکہ روزہ دار کا پہلا یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ جو آپ روزہ افطار کریں تو وہ خجور سے کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آنے شروع ہو گئے روزہ افطار کی دعوت پہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بھی وہ خجور جو ہے وہ سب کے آگے رکھ رہے ہیں تاکہ سب آرام سے روزہ افطار کر سکیں آرام سے اپنا روزہ کھول سکیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شربت تیار ہے پانی کی پھنڈے بوتلیں تیار ہیں ویسے کولر میں بھی الگ سے بھی پانی تھنڈا موجود ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں روزہ تیار ہے اور بچے جو ہیں وہ پانی کی بوتلیں سب کے سامنے سرف کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے جیسے روزہ افطار کا وقت قریب آ رہا ہے لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس پرنا بلکل نہیں بھونیے گا بیل آئیکن پریس پرنا بھونیے گا ماشاءاللہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریانی نکالی جا رہی ہے تھال میں ماشاءاللہ بچے مصروف ہیں روزہ افطار لگانے میں کیونکہ روزہ کا وقت بلکل قریب آ چکا ہے جا روزہ کے پرنا بھی جی تو مغرب کی آزان ہو رہی ہے اور سب اپنا اپنا روزہ کھول رہے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب نے اپنا اپنا روزہ کھول لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے مصروف ہیں سب بریانی سرف کرنے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب اپنے اپنے کاموں پر لگے ہوئے ہیں اور افطار میں رون سموسے کے بجائے ہیں ان لوگوں نے بریانی جو ہے بنوائی تاکہ جو لوگ ہیں وہ آرام سے پیٹ بھڑ کے کھانا کھاس سکیں کیونکہ سارے دن کا روزہ ہوتا ہے اور رون سموسے سے بہتر ہے کے کھانا جو ہے وہ لوگ کھائیں تاکہ پیٹ بھڑ کے کھا سکیں اب یہ لوگ بھی روزہ افطار کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتے لوگ اس وقت موجود ہیں ان کو بریانی سرف کر دی گئی ہے اور جیسے جیسے لوگ فارغ ہوتے جانے افطاری کر کے وہ باقی مزید لوگوں کو بریانی سرف کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ابراہیم بھی بریانی کھا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پرس کرنا بالکل نہیں بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ